اسلام علیکم ویڈیو ایف بی آر فائدرل بورڈ وینٹس کسٹم کی جانب سے بہت بڑے پیوانے پہ بھر تھی شروع ہو چکی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اگاہ کروں گا اس میں ٹوٹل کتنی ویکنسیز ہیں سپائی کی کتنی ویکنسیز ہیں کلارک کی کتنی ویکنسیز اور ادر سویلین جاپس کی کتنی ویکنسیز ہیں اس میں ہائٹ کولیفیکیشن کی کیا رکرمنٹ ہے اور اپلائی کرنا کس طرح ہے آل لائن یا بزریوہ ڈاک اور اپلائی کرنی کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا بہت اچھی جوپس انونس کی گیا آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اگاہ کروں گا فاسٹر میں چینل پر تو چینل کو سسکرائب کر لیجی تاکہ آپ کو آنے والی جابس کی انفرمیشن اور نوٹفیکیشن باوقت ملتے رہے آپ لوگوں کی سکرین پر اشتہار اوپن ہے تھوڑی سی میری وائس کم بھی ہوگی طبیعت خراب ہے اس وجہ سے آپ لوگوں تک صحیح نہ پنچا سکا تو معذرت کرتا ہوں لیکن کوشش اپنی طرف سے مکمل ہوگی آپ لوگوں کو تمام چیزیں سمجھا جاؤں ڈیئر فرینڈ صاحب سے پہلے آپ دیکھیں ڈیکٹو ریڈ جرنل آپ ٹرانزیسٹ ریڈ کریچی یہ جی کریچی کا جو ہے کورٹا ہے اس میں ڈی ایو اس کی جس سکیل فورٹین ہے سپاہی کا پانچ سکیل ہے اور سکسٹی تھری ویکنسیز اناس کی گئی ہیں ڈریور کے ساتھ ویکنسیز اناس کی گئی ہیں جس کا سکیل جی فور ہے آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میریڈ پہ تین ہیں سپاہی میریڈ پہ 54 ویکنسیز ہیں اور وومن کی سکس ہیں اور مناریٹی کی تین ویکنسیز دی گئی ہیں آگے جی آپ لوگ دیکھ سکے کہ کانڈیڈیٹس ہیونگ ڈسٹریک ڈومیسل آف ڈسٹریک آف سن پروینسز اینڈیڈی بیل فار اپلائی دیس پوستیج آگے جی ڈیکرٹ آف ٹرانسیسٹ پشاور پشاور کے لیے جی سپاہی کی 48 ویکنسیز اناس کی گئی ہیں اور ڈی ایو کی دو ویکنسیز اناس کی گئی ہیں آگے ڈیکرٹ آف ٹرانسیسٹ ٹریڈ کوئٹا کی جی 76 ویکنسیز اناس کی گئی ہیں سپاہی کی اور ڈرائیور کی سپاہی کی تین ویکنسیز اناس کی گئی ہیں آگے آپ خود تھوڑا سا پڑھتے جائیں آپ کو صرف میں ایک مین مین آپ کو چیز سمجھاتا جاؤں گا ڈیکرٹ آف ٹرانسیسٹر ٹریڈ گوادر گوادر کی جی 48 ویکنسیز سپاہی کی اور 3 ویکنسیز جو تھی ڈی او کی اناس کی گئی ہیں آگے جی سواد کی جو ویکنسیز ہیں ڈی او کی جو ہے 01 ہے اور سپاہی کی 22 ویکنسیز اناس کی گئی ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں الی جی بل کون سا کوٹا ہے آگے جی لاہور کی آ جاتی ہیں لاہور کی سپاہی کی 54 ویکنسیز ہیں اور جو ہے ڈی او کی 01 ایک ویکنسیز ہے اور ڈریور کی تین ویکنسیز اناس کی گئی ہیں یہ جی ڈومیسل آف ڈسٹرک آف پنجاب پروینسز آر الی جی بل فار دیز پوست مطلب جن کے پاس پنجاب کا ڈسٹرک ڈومیسل ہے وہ اس کے پوست پر علی جی بل ہے آگے جی آجاتا ہے پشاور پشاور کی 346 ویکنسیز ہیں یہ کلیکٹریٹ آف جو ہے کسٹم آف پشاور یہاں پہ آپ لوگ دیکھتے جائیں اور اپنا نیچے کوٹا بھی جائے کر سکتے ہیں کون سے کوٹی کی ویکنسیز اننونس کی گئی ہے کلیکٹریٹ کسٹم کوٹا کوٹا کی جی سپائی کی 150 ویکنسیز ہیں اور ڈریور کی تین ویکنسیز اننونس کی گئی ہیں آگے گوادر گوادر کے اوپر بھی بتائے لگے یہ ایک کلیکٹریٹیو آف کسٹم ہے اس کی سپائی کی 50 ویکنسیز اننونس کی گئی ہیں اس میں علیدہ دومیسل علیدہ مطلب کہ اب جس طرح پنجاب میں علیدہ 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 علاقوں کی علیدہ علیدہ اس طرح برتھیاں پہ بتائے گی ہے جو اوپر میں نے لاہور کا بتائے اس میں پنجاب کے جتنے پروینسز آتے ہیں اس کی بیس پہ آپ لاہور میں اپلائی کر سکتے ہیں آگے کوئٹا کی آپ لوگ چیک کر سیں کوئٹا کی سپائی کی 15 ویکنسیز اننونس کی گئی ہیں اور یہ کانڈیڈیٹس ہیونگ ڈسٹرک آف لوچستان پروینسز اور آگے آپ لوگوں کو مختلف سیٹیز کے نیم بھی بتائے گئے ہیں آگے جی آپ پشاور کی بات کرنا تو پشاور میں بھی آپ لوگوں کو 20 ویکنسیز ہے لیکن اون پر میں میں نے آپ لوگوں کو بتائے لیکن اس میں اگر دیکھیں تو آگے آپ لوگ کانڈیڈیٹس سیونگ ڈومی فیل آف آل ڈسٹرک خیبر پخنوخہ انکیڈیڈنگ ڈسٹرک آف فارٹا پی اے ٹی اے اس طرح کے مطلب کے یہ اس دفعہ جو انہوں نے برتھی کا اپنا نوٹیفکیشن جاری کی ہے تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں ان کو ترتیب بہت اچھی دی گئی ہے اس دفعہ کے تمام علاقوں کی علیدہ علیدہ ویکنسیز اننونس کی گئی ہیں یہ اچھی ترتیب ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اپنے علاقے کے کھوٹے کی سمجھ یاری کومیٹ میں کوشن کریں میں آپ کو اپنے کھوٹے کے بتا دوں اور یاد رہے کہ یہ سپائی کی بہت بڑی برتھی ہے ایف آئی اے سے بھی یہ بڑی برتھی ہے اگر آپ لوگ ٹوٹل کریں تو آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ ٹوٹل کتنی ویکنسیز اننونس کی گئی ہیں اگر آپ شروع سے دیکھیں تو کسی کی 343 سپائی ایک علاقے کی کسی کی 1500 سپائی کی ویکنسیز نفس کی گئی یہ ٹوٹل اگر آپ لوگ ان کو پلس کریں گے یہ 2000 کے قریب سپائی کی برتھی بن رہی ہے اب جی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس کو آپ لوگوں نے آن لائن اپلائے کرنا ہوگا ان کا اپلیکیشن فارم آن لائن سمجھ ہوگا اور یہ کچھ لوگ کو کوسٹن کرتے ہیں اب کریں گے نیچے کومیٹ میں ان کا چلان فارم چلان فارم اور آن لائن اپلائے کے حوالے سے نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا آج میری چھوٹ چی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو صرف آج ان کی ویکنسیز کی ڈیٹیل بتا دوں تو نیکس ویڈیو میں ابھی 26 دو دوزار بائیس تاک اس کی اپلائے کی لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ڈیٹا انٹری اپریٹر کے آپ کے پاس بی ایسی سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ ہونی چاہیے اور سپاہی کے لیے آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے اور سپاہی میں ایک چیز یاد رہے کہ آپ کی جو ہائٹ ہے پانچ فٹ چینچ ہونی چاہیے اور چیسٹ آپ کی ساڑھے بتیس ساڑھے چونتیس آپ کی ہونا ضروری ہے اور ڈرائیور کے لیے آپ کے پاس پریمری پاس ہونے چاہیے اٹھارہ سے تیس سال تک اے جا اور ڈرائیور کے لیے لسان سونا ضروری ہے یہ چیزیں اپنے ذہن میں تھوڑا سی اپنے آپ انسٹرکشن پڑھ لینی ہے اب نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کا آل ان اپلائے اور جو ہے چلان فارم کے متعلق میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو شیئر کر دوں گا کہ آپ لوگوں نے چلان فارم کون سے بینک میں اور کتنا جمع کرانا ہے اور اپلائے کس طرح کرنا ہے آل ان اس لیے آپ لوگوں کا جو ہے آج میری طبیعت صحیح نہیں تھی نہیں تو آج میں آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ ہی اٹیج کر کے سمجھا دیتا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آج شام تک آ جائے گی یا کال صبح تک آپ لوگوں کو مل جائے گی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اگاہ کروں گا اگر کوئی کوئی سینا کومنٹ میں پوچھتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس و راشی اللہ حافظ پاکستان